اسلام علیکم کینسیریانز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ بائی آسٹرولوجیکل ریسرچز بائی مای آبزیویشن اور بائی سولر سسٹم بیہیویرز وینس سیونتھ اینگل پر آئیڈیالی پرفارم کرتا ہے فر دی ریلیشنشپ پوزیٹیویٹیز فر یور فیلنگ ڈیویلیمنٹ یور انٹرسٹ لیولز اور ساتھی ساتھ آپ اپنی لائف پارٹنشپ میں غیر معمولی اٹیچمنٹ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی اور آپ کی زندگی میں وہ رس گھول رہی ہوتی وینس جب بھی سیونتھ اینگل پر کینسیریانز کے لیے آتا ہے ان کے ہزبینڈ اور وائف ریلیشنز پوزیٹیو ہو جاتے ہیں آپسی شکوک دور ہوتے ہیں دلوں کا ٹیڑا پن جو دل ایک دوسرے سے ناراض، الجے ہوئے، اکتائے ہوئے رہتے ہیں وہ دوبارہ مرجر کی طرف آتے ہیں یہ مرجر سپیٹچول اڈوانٹیجز بھی دیتا ہے اور جو دنیاوی خوشیاں ہیں اس کی وجہ بھی بنتا ہے جب سیٹن فیفٹین تھ آف نیومبر کو ڈائریکٹ ہوگا سو اب آپ کے ساتھ مہینے اصولی طور پر بائی رولز آف اسٹرالوجی پوزیٹیو ہونے جا رہے ہیں اس پوزیٹیویٹی کے اڈوانٹیجز آپ کو آپ کی ایمیگریشن سائیڈ پر آپ کی آئی کیو سائیڈ پر آپ کی جو ذہنی قابلیت ہے اس سائیڈ پر بہت بڑے ملیں گے آپ چیزوں کا حل آسانی سے جھونڈ سکیں گے ایسے کینسیرینز جو اس وقت کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں ایسے کینسیرینز جو اس وقت کسی ایجنڈا کو پرفارم کرنے کے لیے کامپلیکیشنز فیل کر رہے ہیں ایسے کینسیرینز جو اس وقت کسی طرح کی قانونی پیچیدگی میں مبتلا ہیں ایسے کینسیرینز جن کے اندر لیک آف کیپٹن اسکلز ہیں نون ڈیسائیزیو ہیں وہ فیفٹین آف نیومبر کے بعد سات مہینوں کے لیے تقریباً پوزیٹیو ہو جائیں گے اچھے ڈیسیجنز لے سکیں گے ان ڈیسیجنز کو سراہا جائے گا ان ڈیسیجنز سے پروفٹس ایکسپیکٹڈ ہیں ان ڈیسیجنز سے اختیارات کو آپ انجوائے کریں گے ان ڈیسیجنز کی وجہ سے آپ اپنی لائف میں ضرورتیں اور خواہشیں دونوں پوری کر جائیں گے سیٹن کی یہ پوزیٹیوٹی دیگر پلینٹس کے ساتھ مل کر مزید تقویت دے گی جیسا کہ مرکری سکس اینگل پر یہ آپ کی کمیونکیشن کو آئیڈیل کر دے گا جن باتوں کو آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے ایکسپلین نہیں کر پاتے ان باتوں کو آپ بڑی فریلی بہت مٹھاس کے انداز سے سامنے والے کے سامنے رکھیں گے اتنا پوزیٹیو رکھیں گے کہ اسے ماننا ہی پڑے گا آپ کے پلینز میں ایکوریسی ہوگی آپ چیزوں کو صحیح انداز سے ازیوم کر سکیں گے پھر آپ کے لیے مارس آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے یہ ایڈیل فر یور مشینری یعنی کہ انڈسٹریل ورک یہ ایڈیل فر یور کنسٹرکشن ورک یہ ایڈیل فر یور ٹریڈنگ یہ ایڈیل فر یور فیزیکل سٹرنٹ یہ ایڈیل فر سم سیڈن گینز یہ ایڈیل فر یور کمپیٹیشن سو کینسیرین ایڈیل فر یور باتم لائن آپ پر فیزیز پر 15 نومبر سو اب رونا دھونا بند کریں اسلام علیکم لیوز میں حریص ازمی پروفیشنل استرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ویسرچز کے ساتھ سیٹرن پانچ مہینے ریٹو گریڈ رہنے کے بعد اب 15 نومبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا علم فلکیات کے اعتبار سے یہ آپ کے لیے ایٹھ ہینگل پر ہے ویسٹرن استرولوجی کیلکولیشنز کے مطابق اور جب یہ ڈائریکٹ ہوگا یہ نہیں پوزیٹیو فردر لیوز اسپیشلی ایسے لیوز جو کسی کانونی پیچیدگی میں فسے ہوئے ہیں ایسے لیوز جو کسی سٹمک کے ڈیزیز میں میدے کے پرابلم میں فسے ہوئے ہیں ایسے لیوز جو کسی بون اینڈ جوائنٹ والے ایشو میں فسے ہوئے ہیں ایسے لیوز جو کرزے میں ہیں ایسے لیوز جو انڈسٹریل ورک کرتے ہیں جیسے مشین چلاتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں مطلب ایک فیکٹری اور اس کی تمام طرح کی منجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہیں انہیں زیادہ پرابلم ہوگی بٹ ایسے لیوز جو سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں مطلب انہیں صرف اپنی سرویسز دینی ہیں وہ اپنی سرویسز میں بلکل ماسٹر ہیں انہیں اپنے کام کی مہارت حاصل ہے اور ہر ڈیسیجن ان کے ٹپس پر ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی بٹ آسٹرالوجیکل رولز کے مطابق اس نویت کو جب سیٹن آپ کے ایٹھ سینگل پر ڈائریکٹ ہوتا ہے ہم دھائیہ ڈیکلیئر کرتے ہیں دھائیہ is a world to define a certain season which is almost two and half year based اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت اپنے ڈیلی روٹین کاموں میں دھیان کرنا اور اپنی قانونی معاملات پر خصوصی نظر رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی سیٹن ریپریزنٹیو ہے آپ کی ہیلتھ کا ابھی زیادہ ٹرابلز نہیں آئیں گی کیونکہ چھ مہینے میں جو آپ نے ہیلتھ پرپیئر کی ہوگی پچھلے چھ مہینوں میں جب سیٹن ریٹو گریڈ تھا اس وقت جو چھ مہینوں میں ڈیولپنٹ آئی ہے وہ ایک دم سے ڈھائی نہیں جائے گی ایک دم سے ٹرابل میں نہیں چلی جائے گی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن بہرحال یہ سات مہینے کا سیزن ہے جب سیٹن اب آپ کے لیے ڈائریکٹ رہے گا اسلام علیکم ورگوز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ جب نظام شمسی میں پلانٹس کا موڈ بدلتا ہے ان کے انگلز کی وجہ سے تو ہیومن نیچر پر ہیومن لائف پر انسانی معاملات پر انسانی جذبات پر کئی طرح کے نئے امپیکٹس آتے ہیں جب وینس نام کا ایک پلانٹ جو آپ کے لیے منی میکنگ کا پلانٹ ہے جو آپ کے لیے لیو ایموشنز کا پلانٹ ہے جو آپ کے لیے ریلیشنشپس کا پلانٹ ہے جو آپ کی پاورفل فیلنگز کو فیول اپ کرتا ہے یہ آپ کے لیے آپ کے فیفتھ اینگل پر آ جائے گا آسٹرولوجیکل ریسرچز کے مطابق قوانین کے مطابق فلکیاتی قوانین کے مطابق وینس فیفتھ اینگل پر بہت فرنڈلی ہوتا ہے سیٹن آپ کے سیونتھ اینگل پر پچھلے پانچ مہینوں سے ریٹو گریٹ تھا فیفتینتھ آف نیومبر کو وہ ڈائریکٹ ہوگا اس کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کے سیونتھ اینگل پر زیادہ پروڈکٹیو ٹائم بیہیوئر پروڈیوز ہوگا ایسے ورگو جو کے ریلیشنشپ میں سٹرگلنگ ہیں ایسے ورگوز جو ریلیشنشپس میں پینلٹیز اٹھا چکے لاؤس کر چکے وہ ریپیر ہوں گے ان کا ریلیشنشپ سٹرگل ختم ہوگا اگر وہ نقصان کر چکے ہیں ریلیشنشپ میں 12 جولائی یہ اب سات مہینے ڈائریکٹ رہے گا 2025 کے جولائی کے مد تک چلے گا آپ ڈائریکٹ اور سیونتھ اینگل پر ہی رہے گا سو اس سیونتھ اینگل میں آپ بزنس پارٹنرشپ ڈیل بنا سکتے ہیں اس سیونتھ اینگل پر آپ اپنے نالج کو یوز کرتے ہوئے اچھے ڈسیجنز لے سکتے ہیں اس سیونتھ اینگل پر آپ اپنی نالج کو اپنے ایموشنز کو یوز کرتے ہوئے اپنی فیملی ویل فیر کر سکتے ہیں لائی پارٹنشپ ڈسیجنز لے سکتے ہیں آئی کیو لیول کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی پلاننگ کو پختہ کر سکتے ہیں مارس آپ کے لیے 12 اینگل پر ہے اور یہ بھی بہت ہے لیکن یہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا اور سورج آپ کے 3 اینگل پر ہے اور سن ہے آپ کے 3 اینگل پر ہے اور سن ہے جو 3 اینگل پر فیملی رسپونسیبیلٹی اگر ورگو میل فیمل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ آگے بڑھیں یہ تڑپ ہے کہ وہ مشہور ہوں یہ تڑپ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں یہ تڑپ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جنت جیسا بنائیں بائی دی مٹیریل سائیڈ so it is expected کہ پندرہ نومبر is the turning point for your life and this is my professional statement یہ میں ستہی سی باتیں نہیں کر رہا یہ کوئی سٹوریز تیلنگ نہیں ہے it is based on proper planety positions